اسلام علیکم دوستو آج ہم سیکھتے ہیں ایسے رائٹنگ کا پیرا گراف جیسا کہ پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیمکریسی کے بارے میں بتایا تھا اس کی آؤٹلائن بتائی تھی اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس کا پیرا گراف کیسے لکھا جاتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اب میں ایک پوائنٹ لیتا ہوں جو آپ میری پہلی ویڈیو دیکھیں اس میں دس پوائنٹس تھے ایسے کازز میں نے ڈسکس کیے تھے آپ کے ساتھ کہ اس کے دس کازز ہیں پھر اس کے ایفیکٹس ہیں پھر اس کی سجیشنز ہیں تو میں رگنگ ان الیلیکشن اس میں سے اٹھاتا ہوں آپ دیکھیں اوپر دیکھیں اس میں دیکھیں انٹرودکشن انٹرودکشن کے اوپر آپ کا ٹاپک ہے ڈیمکریسی ان پاکستان دکھا ہوا ہے ڈیمکریسی ان پاکستان یہ ہے آپ کا ڈیمکریسی ان پاکستان کے نیچے انٹرودکشن میں نے آپ کو بتایا تھا ان سب کو پہلے بھی میرے ویڈیو میں بتایا ہے کہ ان سب کو ملا کے آپ انٹرودکشن لکھ سکتے ہیں لیکن پیراغراف ہم کیسے لکھیں گے دیکھیں پیراغراف رائٹنگ بڑا ایمپٹنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے پیراغراف رائٹنگ میں آپ رگنگ ان الیکشن کو لکھ کے انڈرلائن کریں گے رگنگ ان الیکشن آپ نے میں لکھا ہے کیپیٹل میں اب اس کا پیراغراف رکھتے ہیں اور یہ سارے دس سیڈنگ لکھنے سے پہلے آپ لکھیں گے کہ کازیز آف فیلیر آف ڈیمکریسی ان پاکستان چلیں شروع کرتے ہیں رگنگ ان الیکشن کے بارے میں ہم کیسے لکھیں گے آپ دیکھیں میرا پہلا سینٹنس ہوگا میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ لکھیں یہ میرا ٹاپک سینٹنس ہے کیا اس کو ہم سپورٹنگ آرگومنٹ دیکھیں میں نے جب کہا کہ رگنگ ان الیکشن اس کو مجھے اب جسٹیفائی کرنا ہے اور جسٹیفائی کرنے کے لئے مجھے آرگومنٹ چاہیے اب ادھر سے میں کنٹینیو کروں گا میں بتاؤں گا آپ کو whenever elections are held in پاکستان then all the political parties all the political parties participating in elections do their utmost to win the election by unfair means full stop آپ دیکھ کے آپ بتائیں گے each single party that participates in the election normally gives money to the people or use the influence each party uses the influence to win the election ٹھیک ہو گیا یہ میرا آرگومنٹ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو یا پیسے دیتے ہیں یا لوگوں کو خرید کرتے ہیں اور buy the people لوگوں کو خرید کرتے ہیں vote لینے کے لئے کیا اب دیکھیں پہلا میرا topic sentence کیا تھا کہ rigging election کامان ہے کیا ہے one of the reasons اور اس کے بعد میں نے کیا بتایا جب elections ہوتی ہیں تو elections میں یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنے پورے powers استعمال کرتے ہیں win کرنے کے لئے ہم اور سپورٹ کریں گے اس کو ایک اور پائنٹ دیتے ہیں particularly in most rural part of the country مانا پاکستان particularly in most rural part of پاکستان especially feudal arts feudal arts either give money or use their influence to win in the election جو ruler area کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا پورا power استعمال کرتے ہیں جیتنے کے لئے کیا جیتنے کے لئے پورا power استعمال کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں یا دیشت کے influence کے ذریعے بھی وہ election جیتنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور at the end of the day وہ جیت جاتے ہیں تو یہ میرا second argument تھا اس کو justify کرنے کے لئے تو آپ اسی طرح تیسرا example دے سکتے ہیں پنجاب ہو سندھ ہو بلوچستان ہو KPK ہو سارے جتنے بھی صوبے ہیں ساروں صوبوں میں جتنے بھی political parties ہیں وہ اپنا پورا استعمال کرتے ہیں پورے power کے ساتھ win کرنے کوشش کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور argument دیتے ہیں whenever any political party wins the election whenever any political party wins the election then the rest of the parties do not accept them کیا یہ بھی بڑا problem ہے جیسے عمران خان جیت گیا تو آپ دیکھیں کوئی بھی party اس کو accept نہیں کر رہی تھی زرداری صاحب جیتے ہیں پھر PTI یا آپ کی noon league آ جاتے ہیں تو whenever any political party wins the election no party accepts them wholeheartedly to run the democratic government in Pakistan یہ آپ کا تیسر argument ہے تو topic sentence of one of the major causes آپ نے لکھا اس کے بعد ہم نے تین arguments دی ہیں اچھا ایک بات بڑی یہ لکھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں topic sentence arguments لکھنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو سب سے پہلے rigging سے related ایک quotations دینی ہوتی ہے in the very beginning rigging election آپ نے لکھا اوپر لکھا رگ ing election marker سے underline کیا heading آپ کیا آگئی اب اس کو justify کرنے کے لئے سب سے پہلے inverted کاما میں لکھیں گے کہ میں آپ کوئی بھی quotations آپ ڈھونڈے گے میں آپ کو بتاتا ہوں no country can flourish democratic government if the election is rigged inverted کاما میں بند کریں گے اسی طرح آپ دوسرے quotations ڈھونڈے گے rigging election related تو وہ پہلے پہلے آپ کو inverted کاما میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے کہ one of the major causes جو میں نے آپ کو بتایا تو quotations most important ڈھونڈے quotations آپ کو justify کریں آپ ٹاپک کو ٹھیک ہو گیا تو یہ paragraph کا بڑا ضبر دل style ہے اس کو follow کریں اور اگر فردر discuss کریں گے دوسرے paragraph بھی تو this is far today thank you very much for watching me